حضرت کی کیسز کے حوالے سے مشہور برطانوی قانونی فرم کارٹرک نے ڈیلی میل کی معافی اپنی ویب سائٹ پر بھی شائع کر دی ہے اس بارے میں مزید تفصیل بتائیں گے لندن سے جیو نے اس کے نمائندے مرتضی علی شاہ مشہور برطانوی ڈیفامیشن لا فرم کارٹرک نے اپنی ویب سائٹ پر ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اور اس سٹیٹمنٹ میں کارٹرک کا یہ کہنا ہے کہ جو ڈیویڈ روز نے آرٹیکل لکھا تھا شہباز شریف کے حوالے سے اس آرٹیکل کو ڈیلی میل نے بہت پہلے سے ہی ڈیفینڈ کرنا بند کر دیا تھا جو اپنی ویب سائٹ پر کارٹرک نے سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے اس میں کارٹرک نے یہ کہا کہ شہباز شریف کے حوالے سے جو الزامات ڈیلی میل میں لگائے گئے تھے جو ڈیویڈ روز کے آرٹیکل میں تھے وہ سارے الزامات غلط تھے یہ کارٹرک کا کہنا ہے اور یہ کہ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا تھا شہباز شریف کے بحاف پر اور پھر اس کے جو آرٹیکل میں الزامات تھے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ دوہزار پانچ میں جو پاکستان میں زلزل آیا تھا اس کے لیے جو برطانوی عوام نے جو دپارٹمنٹ فر انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کی جو ایڈ گرانٹ تھی پاکستان کے لیے اس سے شہباز شریف اور ان کے داماد نے پیسہ لوٹا تھا پیسہ کھایا تھا لیکن کارٹرک کا یہ کہنا ہے کہ وہ الزامات سارے کے سارے غلط تھے اور یہی وجہ ہے کہ ڈیلی میل نے اب نہ صرف آرٹیکل ریموو کر دیا بلکہ اس حوالے سے معافی بھی مانگی ہے